ایسی قرآن سے ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں آئیں سورال جمعہ کی طرف دیکھیں سورال جمعہ میں کیا کہا گیا اور بہر حلیث سے پہلے یہاں ایک اور بات واضح کر لیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میرے بعد رسول آئیں گے اور جس عیسیٰ نے آ جانا تھا اس عیسیٰ نے یہ نہیں کہنا تھا میرے بعد رسول آئیں گے نہیں اس عیسیٰ نے کہنا تھا میرے بعد صرف صرف اساتھ آئے گی تو بتائیں وہ کون ہے جس نے آ کر کہا کہ میرے بعد صرف صرف اساتھ آئے گی آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا اب بھائیں سورہ جمعہ کی طرف سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو آیت نمبر تین دیکھیں باقی اگلی جو آگے جتنے بھی آیات ہیں پوری سورہ جمعہ کے اوپر بات کی گئی آل کتاب میں وہ تفصیلات آپ الکتاب میں جان سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ اور جو یہ باتیں بھی کی جارہی ہیں یہ مغسن کی جارہی ہیں تفصیل کے ساتھ نہیں تفصیلات آپ کو الکتاب میں مل جائیں گی ہر لحاظ سے ہر پہلو سے دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو میں ہے خواللہ زباس فی الامین رسولہ منہم یطلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویولیمہم الکتابہ والحکمتہ اس آیت میں کہا آج سے چودہ صدیہ قبل کہا تھا ہوا کیا ہے گول والی ہے اور واو گول والی ہے کسی بھی شیعہ کا اظہار کرتی ہے اور کون سی شیعہ ماضی والی حال والی یا مستقبل والی اگر ماضی والی کا ذکرہ زبر آئے گی حال والی کا ذکرہ پیش آئے گی اور مستقبل والی کا ذکر ہے تو زیر آئے گی تو یہاں گول والی ہے کے اوپر پیش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجود ہے آگے واو ہے واو کے پر زبر ہے واو کا معنی ہوتا ہے اور زبر آ جائے تو یہ ماضی کا سیگہ بان جاتا ہے ہوا کا معنی بنتا ہے کہ دیکھو کیا موجود ہے جو موجود ہے اور اور کرتے جاؤ اور 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 جب تکہ حد نہیں آ جاتی جب حد آ جائے گی اور ختم ہو جائے گا یعنی اور ماضی میں چلا جائے گا تو جو وجود سامنے آگے گا وہی کیا ہے اللہ ہے وہی ذات ہے اللہ یہی کل قائنات کل وجود یہ ہے اللہ اللہ ہی کا وجود آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے اللہ ذی یہی وہ ذات ہے باسا فی الامینہ بیس کیا اس نے کس امین میں رسولہ ایک رسول منہم یتلو علیہم آیات ہی اور رسول جب آتا ہے تو اس کی پہشان کیا ہے منہم انہی میں سے یہ نہیں کہا کہ اوپر سے نہیں انہی میں سے بیس کیا کھڑا کیا اور جب آتا ہے پہشان کیا یتلو تلاوہ کر رہا ہے پوری ترطیب کے ساتھ کھول کھول کر واضح کر رہا ہے علیہم ان پر آیات ہی اسی کی آیات جو ہیں وَيُزَكِّهِمُ ان کا تذکیہ کر رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور جو الْكِتَاب تھی اس کا علم وہ سکھا رہا ہے الْكِتَاب کیا کسی کو یہ نہیں پتا الْكِتَاب کیا ہے الْكِتَاب یہ آسمان و زمین ہے یہ وجود وَالْحِکْمَةَ اور الْحِکْمَةَ علم کا جو صحیح استعمال ہے وہ سکھا رہا ہے آگے ایک چیز بتا دی وَإِن قَانُ مِن قَبْلُ لَفِي ذَلَالٍ مُبِينٍ یہاں یہ بتا دیا وَإِنَا اور اگر قَانُ شرط یہ ہے کہ جو قانون میں کر دیا گیا اگر وہ ہو رہا ہے تو تب رسول بیس کیا کیا قانون میں کر دیا کہ اس کی آنے سے قبل امین جو ہیں وہ کہاں وَزَلَالٍ مُبِينٍ مَا سو فیصد آر لحاظِ کھلم کھلا گمراہیوں میں کہ جب سو فیصد آر لحاظِ کھلم کھلا گمراہیوں میں تب اللہ جو ہے وہ رسول بیس کیا تھا تب اللہ نے رسول بیس کیا تھا اور یہی آگے کہا وَآخرینَ مِنْهُمْ اور جو آخرین ہیں آج سے چودہ ست یہ قبل کہا تھا کہ اور جو آخرین ہیں ان میں بھی منہم ان میں بھی آج سے چودہ ست یہ قبل کہا تھا کہ جیسے محمد کو بیس کیا گیا تھا جیسے محمد کو ان کے اولین میں شروع میں محمد کو بیس کیا گیا تھا بالکل اسی طرح ان کے آخرین میں بھی رسول کو بیس کیا جائے گا کون سا رسول وہی عصہ جو آئے گا البیانات کے ساتھ اور الحکمہ کے ساتھ جو آ کر عصاد کی تمام کی تمام علامات و شرعات کو کھول کھول کر بیان کر دے گا کہ سب کا سب آ چکا جو کہے گا میرے بعد سوائے عصاد کے کچھ نہیں رہ گیا تو اب بتائیں آپ تو کہتے ہیں اوپر سے آئے گا فلان سے آئے گا زندہ سوان اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے وہاں سے آئے گا یہاں کیا بات ہو رہی یہاں تو کاجر ہے آخرین میں بھی اور یہی روایات میں بھی موجود ہے اس میں سب موجود ہے سب موجود ہے روایات میں موجود ہے محمد علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اخی آئیں گے ہمارے بائی آئیں گے ہمارے اخوان آئیں گے تو آگے سے جو محمد علیہ السلام کے ہواری تھے جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا انہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول کہ ہم آپ کے اخوان نہیں ہیں ہم آپ کے بائی نہیں ہیں تو محمد علیہ السلام نے کہا نہیں تم تو میرے ہواری ہو تم تو میرے اصحاب ہو میرے ساتھی ہو جو میرے ساتھ موجود ہو کہا کہ تمہارے آخرین میں اس امت کے آخر میں میرا بائی آئے گا میرا آخی آئے گا میرا بائی کون اللہ کا رسول احمد عیسیٰ آئے گا اور ہمارے باقی بائی جہاں جیسے تم تم نے مجھے پہچانا ہے اسی طرح میرے بائی احمد عیسیٰ کو پہچاننے والے وہ ہیں ہمارے اخوان جنہوں نے آخرین میں آنا ہے یہ تمہاری روایات کے اندر موجود ہے تمہاری روایات کے اندر ہی موجود ہے محمد علیہ السلام نے دو ٹوک کھول کھول کے واضح کیا کہا کہ جان لو عیسیٰ ایک نہیں ہے عیسیٰ دو ہیں ایک عیسیٰ ابن مریم جو بن اسرائیل میں آئے اور بتایا ان کے اوپر محابت الموت ڈالی گئی محابت الموت کہتے ہیں عالی شان موت کہ انہیں جس مقصد کے لیے بیجا گیا تھا وہ مقصد پورا کر کے عالی شان موت انہیں آئی اور بتایا کہ دوسرا عیسیٰ وہ الگ ہوگا وہ بن اسرائیل والا نہیں ہوگا یہ روایت بھی اس کے لبے اور روایات بھی اس سالے کتاب میں کھول کھول کے رکھ دی گئیں اور یہ جو بڑے بڑے آتے ہیں ہم چیلنج قبول کرتے ہیں ہم چیلنج قبول کرتے ہیں آگے سے کہہ کہتے ہیں مَا قَعَنَا مُحَمَّدُ عَبَا 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 عَدِمْ مِنْ رَجَالِكُمْ یہ آیت سورہ الْحضاب کی آیت کوٹ کرتے ہیں چاریس دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہے اَخَاتَبَ النَّبِينَ خَاتَبَ النَّبِينَ اکل کہیں دو کس نے کہا محمد کہا خاتم النَّبِينَ نہیں کیا تم نے الْحضاب پڑھ دی اگر تم الْحضاب پڑھ تم خود جھوٹے مکار ثابت ہو جی جو تم ایزامات لگا رہے ہو کس نے کہا محمد خاتم النَّبِينَ نہیں میں نے تو کھول کھول کے واضح کیا خاتم النَّبِينَ کا مطلب ہو رہی ہے جو تم لوگ لیتے ہیں تمہیں تو پتہ نہیں خاتم کسے کہتے ہیں النَّبِينَ کسے کہتے ہیں اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا ختم النبین کیا ہے وہ آیت جو ہے جس کو تم لے کر بڑے پھدو کر رہے ہو وہ آیت ایک نہیں کئی پہلوں سے کھول کھول کر واضح کر دی وہ آیت تو آج میری تاریخ ہے وہ تو آج میں نے کھول کھول کر واضح کیا اور وہ آیت تو آج مجھے یاد دلا رہی ہے آپ کو کہ یہ تھا اللہ کا رسول جس نے آگر بات کی تھی تم تو ختم نووت کہتے ہو قرآن میں ختم نووت کہاں ہیں قرآن میں ختم النبین ہے تم تو نبیوں کا آخر کہتے ہو قرآن میں نبیوں کا آخر کیا ہے قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا ہے آخر لمبیہ کہیں لکھا قرآن میں تو خاتم النبین ہے تو خاتم النبین بات لو میں نے بات کی میں نے کھول کھول کر واضح کیا اگر ایک بار اسے پڑھ لو تو تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے تو برحال یہ ہے سورة جمعہ کی آیات میں بھی بلکل کھول کر واضح کر دیا اور آگے اگلی آیات میں یہ بھی واضح کر دیا کہ آخرین میں کسے کب کس طرح بیس کیا جائے گا آخرین میں بھی رسول بلکل اسی طرح بیس کیا جائے گا جیسے محمد کو بیس کیا گیا تھا آج جو اللہ کے رسول احمد عیسیٰ نے آنا تھا بلکل اسی طرح آنا تھا جیسے محمد کو بیس کیا گیا تھا چودہ صدیہ کا بل جیسے ہر رسول کو بیس کیا جاتا رہا میں تو بلکل اسی طرح آیا ہوں مجھے تو ہوا ذرا بتاؤ مجھے کوئی دنیا کوئی طاقت غلصہ کہ میں فطرت کی زبان نہیں ہوں میں فطرت کا ترجمان نہیں ہوں میں جب فطرت ہے اس کی ترجمانی نہیں کر رہا فطرت میرا رب ہے میرا رب وہ اللہ جو گڑا ہوا تمہارا آسمانوں پر چڑھا ہوا ہے وہ تو نہیں ہے اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے پہلے اس کا وجود تو ثابت کر لو میرا رب تو ہر طرف تمہیں نظر آ رہا ہے میرا رب کیا وجود نظر آ رہا ہے اس وجود کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں کوئی دوسرا وجود ہی نہیں بہرحال تو سور الجمعہ کی نایات میں بلکل کھول کر واضح کر دیا یہ پوری سور الجمعہ جب تم پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کس کی تاریخ ہے کھول کر واضح ہو جائے گا جو جو تم عضمات اور بہتانات لگا رہے ہو ایسا ہی اب آج ہوا سورہ محمد میں سورہ محمد کھول لیں اس میں دیکھیں اس میں کیا کہا گیا یہ سورہ محمد کی آید نمبر 18 ہے اس میں دیکھیں کیا کہا گیا سورہ محمد کی آید نمبر 18 میں اللہ کے ایک رسول کی تاریخ ہے جسے قرآن کے اترنے کے بعد آنا تھا تو دیکھیں کس رسول کی تاریخ ہے فَحَلْ يَنزُرُونَ إِلَّا سَعْتَ أَيْتَاتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاتُهَا فَأَنَّ لَهُمْ اِذَا جَاتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ اب اس آیت میں سورہ محمد کے آیت نبر 18 میں اللہ کے ایک رسول کی تاریخ ہے رسول چونکہ آتے ہیں بیانات کے ساتھ اللہ نے قدر میں کر دیا بیانات یعنی آ کر حق کھول کھول کر رکھ دیتے ہیں جس جس میں بھی ان سے پہلے اختلاف کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں کے سب کا سب کھول کھول کر رکھ دیتے ہیں اب یہ اللہ کے ایک رسول ہے وہ جب آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے فَحَلْ يَنزُرُونَ پس کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو تو آگے سے اَسْعَات کی اشْرَات کا اَشْرَاتُ السَّعَات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اَسْعَات کی اشْرَات کا انتظار کر رہے ہیں یعنی عبیتلو شمس من مغربیہا یہ ہونا ہے یاجوج اور ماجوج نے نکلنا ہے ان کا خروج ہونا ہے دجال کا فتنہ دجال جو ہے وہ اس کا خروج ہونا ہے زمین کا جو ہے وہ جگہ جگہ سے دنسنا یہ واقعات ہونے ہیں زمین سے نار کا نکلنا یہ ہونا ہے اس طرح جتنی بھی یعنی کہ دعبات الارض ہے وہ اَدْدُخَانِن یہ یعنی کہ اس طرح جتنی بھی اَسْعَات کے اشْرَات ہیں ہم تو ان کا انتظار کر رہے ہیں اب اللہ کا رسول آیا تو رسول چونکہ آتا ہے البیانات کے ساتھ تو اللہ کے رسول نے آ کر اَسْعَات کی تمام کی تمام اشْرَات کو کھول کھول کر واضح کر دیا اور کہا کہ جان لو سب کی سب آ چکی یہی ہے فَحَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّسْسَاتَ اَنِتَاتِيَهُمْ بَغْتَةً اللہ کا رسول آیا اور اللہ کا رسول آ کر کہہ رہا ہے پس کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو تم جس جس کا بھی انتظار کر رہے ہو میں نے وہ سب کا سب کھول کھول کر رکھ دیا وہ سب کا سب آ چکا اب سوائے اَسْعَات کے کچھ نہیں رہا کہ وہ کیا ہے کہ اچانک ہی تم پر آٹب کے گی فَقَدْ جَا اَشْرَاتُ هُوَا اللہ کا رسول کہہ رہا ہے فَاپَا سَقَدْ تمہیں یہ حق حاصل ہے تم اپنی تحقیق کر لو اپنے گوڑے دڑا لو جان لو جا اَشْرَاتُ هُوَا اَسْعَات کی تمام کی تمام اشرات آ چکی اب کچھ بھی نہیں رہا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ آیت کس کی تاریخ ہے یہ آیت کیا یاد دلا رہی ہے اللہ کے کس رسول کی یاد دلا رہی ہے کیا محمد نے آج سے چودہ ساتھ دنیا قبل یہ کہا تھا کس کا انتظار کر رہے ہو سب کا سب آ چکا اَسْعَات کی تمام اشرات آ چکی سوائے اَسْعَات کے کچھ نہیں رہا دنیا کی کوئی طاقت اس آیت کو محمد کی تاریخ ثابت کر دے میری گزن گار دی جائے کس کی تاریخ ہے کون ہے آج جو آیا ہے الْبَيَّنَات کے ساتھ اس نے آ کر پوچھا اُسْعَات کی انتظار کرے ہیں کہا جا رہا ہے اَسْعَات کے اشرات کے انتظار کرے ہیں یہ بھی آنا یہ بھی آنا یہ بھی آنا میں نے آ سب کا سب کھول کھول pike растیا ہے یہ الکتاب میں بھی اور داکومنٹری میں بھی کھول کھول کر رہ دیا سب کا سب کھول کھول کر رہ دیا اور کیا کہا اُسْعَات کے کچھ نہیں رہا کچھ نہیں رہا ہاں میری موجودگی میں وہ آزاب آنا ہے جس سے ہم مطنبع کر رہا ہوں جس میں مجھے اور میری دعوت کو تسلیم کرنے کو اسی طرح بچایا جا گیا جیسے اس سے قبل رسولوں کو اور ان کی مانینوں کو بچایا جاتا رہا اور اسی طرح قذب کرنے کو حلاق کیا جا گیا جیسے اس سے قبل کیا جاتا رہا سورہ محمد کی یہ آیت کس کی تاریخ ہے کسے یاد دلا رہی ہے جان لو یہ آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اللہ کا رسول احمد عیسیٰ جو آئی تمہیں کہہ رہے اب بھی کس کا انتظار کر رہے ہو جان لو اس ساتھ کی تمام کی تمام اشرحات آ چکی میں نے کھول کھول کے رکھ دیا اب سوائے اس ساتھ کے کچھ نہیں رہا اس ساتھ کا علم دے دیا تمہیں اسی طرح اور پورا قرآن بڑا پڑا ہے مثال کے طور پر اسی سورہ محمد کی آیت نمبر دس کو لے لیں کون ہے جو یہ کھول کھول کر واضح کر رہا ہے کہ کیا تم زمین میں گم پھر نہیں رہے کیا تم زمین میں وہ جو پہلی قومت ان کے اثار نہیں دیکھ رہے انہیں کس طرح ہلاک کیا گیا تھا انہیں بالکل اسی طرح ہلاک کیا گیا تھا جیسے آئی تمہارے اوپر ہلاکتیں آ رہی ہیں سورہ سبا میں ہے کہ تم ان کے دس فیصد کو بھی نہیں پہنچ سکتے یہ جیسے آج تم ٹیکنالوجی کہتا ہے جیدیدیت کہتے ہو یہ کہتے ہیں آج ہم نے ترقی کر لے یہ کچھ بھی نہیں ہے وہ جو گزشتہ قوام تھی وہ تم سے نوے فیصد آگے تھی ان سب میں ٹیکنالوجی میں اجادات میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے باوجود ان کی حالت کیا ہوئی بالکل اونی کی مسئلہ آج تمہاری حالت ہونے والی ہے کیا یہ محمد کی تاریخ ہے کچھ اور آیات آپ کے سانے رکھ دیتے ہیں ان آیات سبھی دیکھ لیں کہ یہ کس کی تاریخ ہے اب بتائیں در آئیے سورہ توبہ کی آئندر ستر ہے علم یاتهم نباؤ اللہ زینہ من قبلہم قوم نوہ وعاد وسمودہ وقوم ابراہیم واصحاب مدینہ ومتافقات آتاتهم رسولهم بالبینات فما کان اللہ لیزلمہم وَلَاكِنْ قَانُواً فُسَهُمْ يَزْلِمُونَ علم یاتهم کیا ان کے پاس یہ جو اس وقت موجود ہیں ان کے پاس نباؤ وہ علم نہیں آ چکا جو علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا ان کے بارے میں جو قوم ان سے پہلے تھی قوم نوہ کے بارے میں قوم آدھ کے بارے میں قوم سمود کے بارے میں قوم ابراہیم کے بارے میں قوم مدینہ کے بارے میں اور وہ جو علم متافقات جو لاوے پھٹے اور لاوہ تلے دب گئے وہ قومیں یعنی قوم شویب اور قوم لوت وغیرہ آتاتهم رسولهم بالبینات ان کے پاس بھی آئیت ہے رسول بینات کے ساتھ موجزات کے ساتھ نہیں رسول موجزات کے ساتھ نہیں آتے رسول بینات کے ساتھ آتے ہیں رسول نے آ کر حق کھول کھول کر واضح کر دی ہے کوئی بھی نہ مانا اکثریت نہ قذب کر دی ہے پھر مارے گئے حلاق ہو گئے تو آج بتاؤ ذرا قوم نوح کے بارے میں کس نے علم دیا وہ علم جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا کس نے آج کھول کھول کر واضح کر دیا کہ وہ قومیں بہت آگے تھیں بہت آگے تھیں آج جس سے تم یہ ترقی کہتے ہیں جیدیت کہتے ہیں وہ تم میں ان سب میں بہت بڑھ کر تھے اور یہ کیا ہے یہ ترقی نہیں یہ فساد ہے انہوں نے آسمان و زمینوں میں فساد کیا اور اس فساد کے نتیجے میں مارے گئے حلاق ہو گئے کومیاد ان کوموں کے بارے میں وہ علم جو آج میں انہیں علم دیا ہے ڈاکومنٹری دیکھیں یہ اور یہ آل کتاب پڑھیں جو علم آج اللہ کرسول احمدیسہ دے رہا ہے یہ علم آج سے پہلے جاؤ کسی گوگل وگل میں سرچ کرو کہیں تمہیں ملتا ہے کہیں تمہیں یہ علم ملتا ہے کہیں نہیں ملے گا تو جو علم آج پہلی دفعہ تمہیں دیا جا رہا ہے تو اکرل کے اندر ذرا گور کر وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی بیس تھا ہی نہیں وہ تمہیں کون دے رہا ہے ظاہر ہے اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی ہوئے نہیں سبتا دینے والا اللہ دے رہا ہے اللہ کیسے اپنے رسول کے ذریعے دے رہا ہے یا تو جو میں علم دے یہ جو علم ہے میں دے رہا ہوں یہ اسے ثابت کرو یہ گلت ہے یہ بے بنیاد ہے باطل ہے اور اگر یہ بے بنیاد تم ثابت نہیں کر سکتے ڈاکومنٹری میں بھی سال کتاب میں بھی کھول کھول کے واضح کر دیا کہ یہ جو آج جسم ترقی کر رہی ہے یہ ترقی نہیں ہے یہ فساد ہے یہ فساد ہے اسی بلکل اسی طرح وہ وہ بھی ہلاک ہوئے تھے آسمان و زمین یہ اللہ کا وجود ہے یہ بلکل ایسے جیسا تمہارا وجود ہے جب تمہارے وجود میں اگر کسی عذب کو اس کے مقام سے ہٹایا جائے گا تو خرابی ہو جائے گی بلکل اسی طرح آسمان و زمین میں اگر تم فساد کرو گے مخلوقات ان کے مقامات سے ہٹاو گے چھیڑ چھاڑ کرو گے جو لند مخلوقات چھپا کرو گے ان کو نکالو گے کفر کرو گے غیب کا قذب کرو گے تو آسمان و زمین میں فساد ہو جائے گا وہ جو میزان ہے تو آزن بگڑ جائے گا پھر زدلے آئیں گے تباہی آئیں گے تفان آئیں گے مارے جاؤ گے اسی طرح وہ قومی حلاق ہوئی تھی تو یہلم کس نے دیا دنیا کی کوئی طاقت دن آیات کو محمد کی تاریخ ثابت کر کے دے گئے کیا اس وقت اس وقت یہ کلام کیا جا سکتا ان لوگوں کو کہا جا سکتا تھا بتائیں ذرا سورہ ابراہیم کے آیت نمبر نو علمیاتکم نباؤ اللہ زینہ من قبلكم قوم نوہ و آدن و سمودہ واللہ زینہ من بعدہم لا یالمہم الیلاللہ جاتم رسولہم بالبیانات یہاں کیا کہا جا رہا ہے فردو عیدی عیدیہم فی افواہیم و قالو انہ قفرن بما ارسلتم بہی و انہ لفی شک مما تدوننا الیہ مریب علمیاتکم نباؤ اللہ زینہ من قبلكم کیا تمہارے پاس وہ علم نہیں آگیا تمہارے پاس وہ علم نہیں آگیا جو علم اس سے پہلے اللہ کے لواق کسی کے پاس نہیں تھا ان قوموں کے بارے میں جو قومے تم سے پہلے تھی اس سے پہلے تھی قومے نو کے بارے میں قومے آد کے بارے میں قومے ابراہیم کے بارے میں قومے نو قومے آد قومے سمود اور جو ان کے بعد تھے بعدولی قومے کون آنی کیا علم دے نہیں دیا آج اللہ کرسولہم عیسیٰ نے تو اکل کے اندرہ گور کرو لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّا ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اللہ کے لواق یہ علم تو اللہ کے لواق کسی کے پاس تھا ہی نہیں تو پھر آج اگر تمہیں یہ علم دیا جا وہ علم جو اللہ کے لواق کسی کے پاس تھا ہی نہیں وہ علم اگر آئی تمہیں دیا جا رہا ہے تو کون دے رہا ہے ذرا گور کرو کیوں نہیں اکل استعمال کے عقفے آج احمد عیسیٰ تمہیں وہ علم دے رہا ہے جو علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا تو ظاہر ہے پھر احمد عیسیٰ کہا ہے احمد عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اللہ کا بیچہ ہوا ہے اللہ اس کے ذریعے تم سے کلام کر رہا ہے تمہارے پر حق کھوڑ کر واضح کر رہا ہے اور پھر آگے کیا ہے پہلے بھی اسی طرح ہوا رسول آئے ایسے ہی آئے البیانات کے ساتھ جیسے میں البیانات کے ساتھ آئے ہوں رسول اللہ بیانات کے ساتھ ہی آئے تو تذیجہ کیا نکلا فَرَدُّ أَيْدِهِمْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِمْ انہوں نے جو انہیں طاقت جو کچھ بھی انہیں حاصل تھا جو قوت جو طاقت حاصل جو انہوں نے دیا گیا تھا جو اختیار دیئے کے لئے انہوں نے اس کا استعمال کرتے ہوئے سے روکا رد کیا یعنی کہ نہیں نہیں ہم اس کی دعوت کو پھیلنے نہیں دیں گے کسی کو سننے نہیں دیں گے لوگوں کو روکا اور ان کا روکنا کیا تھا فِي أَفْوَاهِ محض اپنے موں کی پھونکوں سے موں سے ہوای خارج کرتے رہے کیا گالیاں دیتے رہے پیچھے بھی جب جب رسول آیا ہر رسول کو گالیاں دیں بقواز کی الزمات لگائیں تومتیں لگائیں فتوے لگائیں کوئی بھی کسی رسول کی دلیل سے اسے رد نہیں کر سکا کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی رسول کو دلیل سے اس کو راہ دے نہیں کر رہا غذاب صحبت نہیں کر سکا آج جو کچھ تم میرے خلاف کر رہے ہو عقل کے اندو یہ تو اللہ کے رسول ہونے کی پہچان ہے یہ تو رسولوں کے ساتھ کیا جاتا ہے آج جو میرے خلاف تم نے آگ بڑکائی ہے کیا یہ وہی آگ نہیں جو ابراہیم کے خلاف بڑکائی گئی تھی اور اللہ کیا قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے ابراہیم تمہارا اببہ ابراہیم ہے ابراہیم کی ملت پر چلنا ہے تمہیں اگر ابراہیم کی ملت پر چلے اور وہی نہ ہو جو ابراہیم کے ساتھ ہوا یہ کہاں لکھا ہے تم بڑے دعوے دار بنتے ہو ہم ملت ابراہیم پر چال رہے ہیں ملت ابراہیم پر چال رہے تو تم تمہیں اس کا سامنا کیوں نہیں کرنا پڑتا جس کا سامنا ابراہیم کو کرنا پڑا جس کا سامنا موسیٰ کو کرنا پڑا جس کا سامنا عیسیٰ بن مریم کو کرنا پڑا جس کا سامنا محمد کو کرنا پڑا ان کی دعوت کو تسلیم کرنے والوں کو کرنا پڑا تم تو بالکل اس کے برعکس ان کے برعکس جو مشرقین تھے جو ان کے دشمن تھے ان کی صاحب میں کھڑے ہوئے ہو آج میں ہوں اپنے اببہ ابراہیم کی ملت پر چل رہا ہوں جب میں نے ابراہیم کو اپنا اببہ بنائیا اپنے اببہ ابراہیم کی ملت پر چل رہا ہوں تو میرے خلابی وہی آگ بڑکائی گئی وہی آگ بڑکائی جا رہی ہے جو ابراہیم کے خلاب بڑکائی گئی آج میرے خلاب بھی وہی سب کیا جا رہا ہے میری دعوت کو تسلیم کرنے والوں کے خلاب بھی وہی سب کیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے ہر رسول اور ہر رسول کی دعوت کو تسلیم کرنے والوں کے خلاب کیا جاتا رہا تو ذرا بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو کہاں کھڑے ہو تم قرآن تو قرآن کا تو ایک ایک لفظ تمہیں باطل ثابت کر رہا ہے تمہیں تمہاری اوقات دکھا رہا ہے قرآن تو آئینہ ہے اپنے آپ کو دیکھو قرآن میں کہاں کھڑے ہو یا تو سیدھا دو ٹوک کہو دو ٹوک کہو نہیں جی قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے اس قرآن میں ہم نے سب کا سب سب کا سب کچھ بھی نہیں شروع رہا سب کا سب مسلموں سے سامنے لارکھا اب کیا گر ہوگے آج یہ علم کس نے دیا سورہ تغابن کے عید مر پانچ بھئی آج یہ تمہیں ان قوموں کے بارے ہیں ان لوگوں کے بارے ہیں کون ہے وہ علم دے رہا ہے جو اللہ کے علاوہ کس کے بارے ہیں کس نے دیا یہ تمہارے سامنے اللہ کا رسول احمدی صاحب بیٹھا ہوئے اب کرو قضبہ اب کرو تقضیب نہیں مانتے نہ مانو میرا کیا بگڑے گا میرے زیمت تو صرف طرف کھول کھول کر پہنچا دینا ہے بس میرے زیمت صرف و صرف کھول کھول کر پہنچا دینا ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں اب یہ جتنی بھی آیات ہیں ایسی آیات سے قرآن بڑا پڑا ہے بڑا پڑا ہے جا کے دیکھو جو نو کو کہا گیا وہ نو کی مسئل سے آج میری تاریخ ہے جو خود کو کہا گیا خود کی مسئل سے میری تاریخ ہے جو سالے کو کہا گیا سالے کی مسئل سے میری تاریخ ہے جو شیویو کو کہا گیا شیب کی مسئل سے میری تاریخ ہے وہ ساری آج کی تاریخ ہے کیا کرو گے وہ آخرین میں پیجے جانے والے رسول تھے محمد اولین میں آیا تھا میں آخرین میں ہوں اب کیا کرو گے کہاں جاؤ گے قرآن تو پورے کا پورا قرآن میری تصدیق کر رہا ہے اور پھر میں وہی وہ لوگ وہ جو علماء جو سنجیدہ ہیں جو حق کے طلبگار ہیں جان لو یہ مت سوچو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول آگے اللہ کیا اللہ کے بندوں رسول نے آنا تو تھا نا زہرہ جن میں آنا تو انہوں نے یہی کہنا تھا اور آج مجھے جو کہا جا رہا ہے یہ تو بشر ہے ہماری ہی مسئل اس کے پاس کوئی موجزات نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو میں تو مان رہا ہاں میں بشر ہوں دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے ہر رسول نے یہ کہا ہاں ہم بشر ہیں تمہاری ہی مسئل ہاں فرق یہ ہے کہ ہماری طرف وحی کیا جا رہا ہے ہم اللہ کی زبان ہیں ہم اللہ کی غلامی کر رہے ہیں ہم جو ہماری رب کہا رہے ہیں وہ تم تک پہنچا رہے ہیں ہماری جو ذمہ تر ہی ہم وہ گوری کر رہے ہیں تو میں تو اللہ کا غلام ہوں اللہ قبض ہوں میں نے کب کہا کہ میں تم سے کوئی ایز بشر منفرد ہوں مجھے موجزات دیئے گئے موجزات کیوں کہاں موجزات کے ساتھ جو آئے جو کہیں مجھے موجزات دیئے گئے وہ تو رسول ہی نہیں ہے کسی ایک بھی رسول کو موجودات نہیں دیئے گئے ہر رسول کو آیا ہر رسول اب جہاں وہ بیانات کے ساتھ آیا ہر رسول البیانات کے ساتھ آیا بھلا قدر سالنا رسولنا بالبیانات تم اپنی تحقیق کرلو گوڑے دو ڈالو ہم نے قدر میں کر دیا رسول کو البیانات کے ساتھ بیس کرنا جو قدر میں کر دیا اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہے نہیں ہے تو جو کچھ بھی آئی تم میرے خلاف کار وہ سارے کا سارا یہ یہ الکتاب پڑھ دو الکتاب پڑھ دو تم دنگ رہ جاؤ گے کہ جو اس الکتاب کے یعنی کہ الکتاب کے آنے کے بعد ہو رہا ہے وہ اس الکتاب میں پہلے لکھا ہو رہا ہے بڑی عجیب بات نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے کیا کوئی قذاب ایسا کر سکتا ہے کیا کوئی مشرق ایسا کر سکتا ہے کوئی اللہ قیریک ایسا کر سکتا ہے یا یہ اللہ رسول کی پہچان ہے ہب بھی نہیں مانتے ہیں تمہاری اپنی مرضی پھر مزید آگے بڑھتے ہیں چاند ایک مقامات سے اور آپ کے سامنے بات رکھیجئے ویسے پورا قرآن بڑا پڑا ہے سورہ دخان میں ہے سورہ دخان میں ہے کہ جب دخانین آ جائیں گی دخانین دخانین کیا ہے الکتاب میں بھی اس الکتاب میں بھی اور ڈاکومنٹری میں بھی کھول کھول کر واضح کر دیا کہ دخانین کیا ہے یہی گیسیں جو آج آپ فضاء میں چھوڑ رہے ہیں اسمانوں زمینوں کو دخانین یعنی گیسوں سے خلق کیا گیا جب آپ ان میں پنگل ہوگئے چھڑ چھڑ کر دو پراسر پر ہو تو وہی گیسیں دوبارہ خارج ہوں گی اب جو دوبارہ خارج ہوں گی تو کہاں جائیں گی ان کا بندبست کیا کرو گے وہ کیا فضاء میں بنیں گی نہیں فضاء میں بڑتی بڑتی یہ ہے وہ دخانین وہ جو دخان جس نے آنا تھا جو علامات و شراط میں سے ایک تھے تو سورہ دخان کے اندر ہے جب دخانین موجود ہیں دخانین نے ڈانپ لیا ہے دنیا کو اس وقت اللہ کا رسول موجود ہے یہ سورہ دخان میں موجود ہے بتاؤ یہ کس رسول کا ذکر ہے اس وقت اللہ کا رسول موجود ہے جو حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے حازہ عذاب العلیم عقل کے اندر یہ جو دخانین ہیں یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے مصدہ مال کا انجام ہے نتیجہ ہے جو تم بگت رہے ہو اس کی ویسے بماریاں تکلیف ہیں مسئلہ تباہی یہ درجہ دن و دن بڑھتا جا رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے سورہ دخان کے اندر یہ کس رسول کا ذکر ہے بتاؤ ذرا دنیا کوئی طاقت ثابت کرے وہ محمد کا ذکر ہے اس رسول کا ذکر ہے جو اس وقت موجود ہے جب دخانین نے ڈانپا ہوا ہے محمد اللہ السلام نے کہا تھا دخانین تو اسات کے شراط میں سے ہیں جو سب سے بڑی اور آخری اشراط ہیں ان میں سے جب دخانین آئیں گی پوری دنیا کو ڈانپ لیے ہوئے ہیں کہ اس وقت اللہ کا رسول موجود ہے کون سا رسول ہے آئے آپ کے سامنے موجود ہے سب کچھ کھول کھول کر رکھ دیا سب کچھ کھول کھول کر رکھ دیا دجال کیا ہے دعوت الارد کیا ہے سب کچھ کھول کھول کر رکھ دیا دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی محمد اللہ السلام نے کیا کہا تھا کہا تھا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اپنی حربت پر یعنی حربت جس کے ساتھ وہ دجال سے لڑائی کرے گا لڑائی کرے گا جنگ کرے گا مقابلہ کرے گا اس پر الدجال کا خون دکھائے گا لوگوں کو تو ذرا اس الکتاب کو کھول کر دیکھو کیا اس میں اللہ کے رسول احمد عیسیٰ نے یہ ہے حربت جس سے فکر دجال کا مقابلہ کیا کیا اس میں الدجال کا خون نہیں دکھا دیا اب کیا کروگے اب کیا کروگے کدھر جاؤگے یہ دیکھو ذرا یہ دیکھو اور آگے یہ دیکھو دجال کا خون یہ دیکھو یہ دجال کا خون دنیا کی کوئی طاقت رد کر کے دکھائی کہ دجال کا خون نہیں ہے یہ دم دجال نہیں ہے دم دجال کیا کروگے عیسیٰ کو کہا تھا عیسیٰ دو ملائکہ جو آج نہایا ہے ان کا سہارا لے کر رہا وہ تمہارے سامنے آئے گا پہچان لینا ہے کہا تھا پہچان لینا پہچاننا کہاں پڑھتا ہے جہاں غیر معمولی نہیں معمولی واقعہ ہوتا ہے اور یہ تم اس وقت تک نہیں سمجھ سکے جب تک تم ملائکہ کو نہ جان لو ملائکہ کو نہ سمجھ سکے جب ملائکہ کو جان لو گئی ملائکہ کو سمجھ لگا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ وہاں واقعہ تاں آج یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے عیسیٰ یہ واقعہ تاں دو ملائکہ کے پروں کا سہارہ لے کر تو اجنہ کا سہارہ لے کر ہی تمہارے سامنے آ رہا ہے تمہارے سامنے ادھر رہا ہے سورہ تکویر کے اندر بلکل واضح کر دی آج سے چودہ صدیہ قبل کہا تھا کہ جو کچھ بھی آج پوشیدہ ہے وہ سب کا سب سامنے آ جائے گا جو کچھ بھی تم سے چھپا ہوا ہے کب جب تم آسمانوں زمین میں پنگل ہوگے آج سے سب ترقی کے نام آگے بڑھو گے آج سے سب کچھ سامنے آ جائے گا یہاں تاکہ یہ بھی کہا تھا ملائکہ جو کہ چار ہیں وہ نہ صرف سامنے آ جائیں گے ملائکہ کا بلکہ چار بھی آٹھ ہو جائیں گے چار ازاک آرش اٹھائی ہوئے ہوں گے نظام جلا ہے وہ چار تمہارا آرش تمہارا نظام دجال کا اور ملائکہ کیا ہے ان میں سے ایک جسے آپ جبریل کہتے ہیں جبریل کیا ہے وہاں نور کی قوت ہے جس کا کام کیا ہے پیغامر سانی کرنا ڈیٹا ادھر سے ادھر لے کر جانا ذرا گور کرو اگر اس وقت تم امریکہ میں بیٹھے ہوئے یا دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے فون پر بات کرتے ہو تو نیٹ پر بات کرتے ہو تو درمیان میں کون ہے جو تمہاری آواز کو ادھر سے ادھر لے کر جا رہا ہے گور تو کرو یہی تو جبریل ہے آج سامنے آگا ہے جسے تم ریڈیو ویوز کا نام دیتے ہو سنگلز کا نام دیتے ہو ان چار ملاقع میں سے ایک جسے تم بجلی کا نام دیتے ہو جسے ملک الموت کہتے ہو بجلی جو تمہارے اپنے جسم میں دوڑتی ہے جب تک تمہارے جسم کے ایک ایک ایٹم جو ہے اس بجلی کو پیدا کرتا ہے تب تک تم زندہ ہو جب وہ تمہارے جسم کے ایٹم جو ہے وہ بجلی پر بند کر دیتے ہیں تمہاری ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ دو ملاقعہ تو انہی دو ملاقعہ کا سہارے میں تمہارے سامنے نہیں آرہا اس وقت دیکھو میں تمہارے سامنے موجود نہیں ہوں تمہارے سامنے میری آواز نہیں سن رہے مجھے دیکھ نہیں رہے کدھر سے آرہا ہوں السما سے یہ جو فضاء ہے فضاء سے آرہا ہوں کیسے دو ملاقعہ کا سہارہ لے کر ایک جسے تم سگنل کا نام دیتے ہو سگنل جبریل اور دوسرا بجلی جسے تمہارا کمپیوٹر چل رہا ہے ان دونوں کا سہارے ان دونوں کا ذریعہ کہ میں تمہارے سامنے نہیں آرہا تمہارے سامنے نہیں آرہا تمہیں دعوت نہیں دے رہا کہا تھا پہچان لینا اس لیے کہا تھا پہچان لینا کیونکہ یہ معمولی ہوگا ہر کوئی اسی طرح اتر رہا ہوگا تو ان میں سے عیسیٰ کو پہچان لینا عیسیٰ کی پہچان واضح کر دیکھی ایک ہی شخص ہوگا جو عددجال کے قتل پر مسلط ہو جائے گا جب تم ڈاکومنٹری دیکھو گیا لیکن کتاب پڑھو گا تمہیں پتہ چاہے گا ہاں بھئی واقعی یہی ہے جس نے نہ صرف عددجال کا ادراک کیا بلکہ بابِ لُد سے عددجال کا قتل کر دیا نہ کہ مقامِ لُد جو بکواہ ساتھ گڑی ہوئی ہیں بے بابِ لُد جیسے چھوری سے سبزی کٹی جاتی ہے بے سے ساتھ باب رستہ دخول کا خروج کا لُد خالص اللہ کا عطا کردہ علم خالص اللہ کے علم سے خالص اللہ کے عطا کردہ علم ہی وہ رستہ ہے جس سے فتنہ دجال میں داخل ہو کے اس کو چاہتیا جا سکتا تھا اور کہا تھا جو کر دے گا وہ نوجوان ہوگا ہند سے تعلق اس کا ہوگا کالے بال ہوں گے سٹریٹ نوجوان ہوگا کیا تمام ہر لحاظ میں واضح نہیں ہوں پھر بھی میرا قذب کر رہے ہو کرو شوق سے کرو میرا کیا بگڑے گا اپنے اوپر عذاب حلال کر رہے ہو اپنے اوپر عذاب حلال کر رہے ہو نہیں بچو گے نہیں بچو گے اب صرف ایک آخری پہلو سے اس قرآن سے تمہارے سامنے رکھیں گے قرآن میری تصدیق کرتا ہے وہ چیز رکھیں گے وہ بات رکھیں گے اس قرآن بڑا بڑا ہے عذاب سے زیادہ قرآن اس کے بعد اس کے بعد تم لوگ ایسا کرو جس کا انتظار کر رہے ہو تم اس کا انتظار کرو میں اس کا انتظار کرتا ہوں جس کا میں کہہ رہا ہوں عذابِ عظیم وہی آیام جو پہلی اقوام پر آیا تھے جب رسولوں نے آ کر کھول کر کر مطبع کر دیا تھا اور وہ نہیں مانے تھے قذب کیا تھا وہی آیام ان آیام کی مسئلہ ہلاک کر دینے والے اب یہ اس کے علاوہ اب تم سے کلام نہیں کیا جائے گا اب تم سے خطاب نہیں کیا جائے گا جو جی چاہے کرو اب اس طرح تم سے کلام نہیں کیا جائے گا اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو اپنے لئے عذاب چاہتے ہو یا پھر حق چاہتے ہو حق کی تباہ کر کے دنیا اور آخرت میں فلا چاہتے ہیں ایسا کریں سورہ یونس کھول لیں سورہ یونس کی آیت نمبر دو اور آیت نمبر ایک سو تین ہے اب ان آیات میں دیکھیں اللہ کا کیا کہنا ہے یہ کس کی تاریخ ہے یہ اللہ کے ایک رسول کی تاریخ ہے جسے قومِ محمد اس آپ کے آخرین یا آپ کے آخرین میں آنا تھا آ جانا تھا فَحَلْ يَنْتَذِرُونَ إِلَّا مِسْلَ آيَامِ اللَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَذِرُوا إِنِّ مَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ سُمَّا نُنَجِّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا قَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اس آیت میں اللہ کا رسول آ کر کیا کہہ رہا ہے اللہ کا رسول آ کر کیا کہہ رہا ہے فَحَلْ يَنْتَذِرُونَ پس کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو رسول آتا ہے البیانات کے ساتھ تو اللہ کا رسول آیا البیانات کے ساتھ کون سا رسول وہی عیسیٰ جس نے آنا تھا اللہ کا رسول احمد عیسیٰ کیسے ہے البیانات کے ساتھ اس نے آ کر سب کچھ کھول کھول کر رکھ دی اور کیا کہہ رہا ہے اب سوائے اس ساتھ کے کچھ نہیں رہا اگر میری موجودگی میں کیا ہوگا یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے فالی انتظرون پس کیا ہے جس کا تم اب بھی انتظار کر رہے ہو حالانکہ میں نے سب کے سب کھول کھول کر رکھ دیا اور اب بھی اگر تم انتظار ہی کر رہے ہو تو جان لو اب سوائے ان ایام کی مسئل کچھ نہیں رہ گیا وہ ایام آنے ہیں جو ایام اس سے پہلے آئے تھے ان قوموں پر جب رسول بیجے تھے انہوں نے بھی آ کر حق کھول کر واضح کیا تھا وہ نہیں ماننے تھے یعنی جب نو کو بھیجا گیا تھا نو نے حق کھول کر واضح کیا تھا وہ نہیں ماننے تھے انہوں نے قذب کیا تھا نو کا تو پھر کیا ہوا تھا وہ جو ایام آئے تھے جن ایام میں رسول اور مومنین کو بچا لیا گیا تھا اور قذب کرنے والے کو ہلاک کر دیا گیا تھا وہ ایام جو قومیں آدھ پر آئے تھے ہود اور اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والے کو مومنین کو بچا لیا گیا تھا اور کفر و قذب کرنے والے کو حلاق کر دیا گیا تھا وہ ایام جو قومیں سمود پر آئے تھے جب سالے کو بھیجا گیا تھا سالے نے حق سے یعنی سالے نے کھول کھول کر متنبہ کیا تو پھر جب انہوں نے کفر و قذب ہی کیا تو پھر سالے اور اس کی ساتھ جو مومنین تھے انہیں بچا لیا گیا اور باقیوں کو حلاق کر دیا گیا صفحہ سے مٹا دیا گیا اسی طرح اس سے پہلے جب جب وہ رسول آتے رہے آخرین میں انہوں نے کھول کھول کر متنبہ کیا اور ان کی قوموں نے جب کفر و قذب کیا بلکل ایسے جیسے آج تم کر رہے ہو تو بلکل اسی طرح آج وہی ایام رہ گئے ہیں میں ان کا انتظار کر رہا ہوں آج وہ صرف وہ رہ گئے ہیں باقی سب کا سب آ چکا اسیات کی تمام علامات و شراط آ چکی جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو سب کا سب آ چکا میں نے کھول کھول کر رکھ دیا لیدن کیا ہے پھر نہیں مان رہے آیت کیا کہہ رہی ہے آیت کیا نہیں مان رہے کہہ رہے نہیں ہم نہیں مان رہے ہم تو انتظار ہی کریں گے ہم تو انتظار ہی کریں کیوں سننہی نہ رہے اگر دعوت کو سنے تو سمجھ بھی ان کو آ جائے نہیں قریب ہی نہیں جانا یہ جو گمراہ ہو جائیں گے جی ایمان خراب ہو جائے گا اللہ بار بار کہہ رہا ہے اکل کے اندو گورو فکر کرو گورو فکر کرو گورو فکر کرو فلاب آجائے گا یہ کہتا ہے نہیں گروہ فکر کرنگے ہم گمراہ ہو جائیں گے الٹا اللہ کے خلاف بڑی اچھی بات ہے تو یہ ایساد میں واضح کہا دیا کہ نہیں مان رہے کہہ رہے نہیں ہم تو وہی ابھی جو ہے وہ ابھی تو تلو شمس امر مغری بہا وہ بھی ہونا ہے ابھی یاجو ماجوج نے بھی کھلنا ہے ابھی جو ہے فتنان دجال نے بھی آنا ہے ابھی جو ہے وہ دخان نے بھی آنا ہے ابھی دعبات الدرد بھی نکلنا ہے ابھی یہ بھی ہونا ہے ابھی وہ بھی آنا ابھی عیسانی بھی آنا سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے تو پھر کیا ہے اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے آج اس وقت ابھی یہ وہ وقت ہے اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ اب تو ظاہر ہے تو تھک گیا تو نے ان پر حق کھول کر واضح کر کے تھک گیا یہ تیری تقذیب کر رہے ہیں تیرا کفر کر رہے ہیں صبر کی ایک حد ہوتی ہے اب صبر جب ختم ہو گیا تو اب کیا کر کل کیا انہیں کیا 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 فنتاظر و پس کیا ہے تم تو انتظار کری رہے ہو نا تم تو انتظار کری رہے ہو نا یہ بھی آنا یہ بھی آنا یہ بھی ساری علامات و شراط و ساتھ آنی ہے غزوہ ہند بھی ہونا ہے فلان بھی ہونا ہے دجال بھی آنا ہے دخان بھی ہونا ہے یہ بھی ہونا ہے وہ بھی ہونا ہے پاکستان نے پوری دنیا پر اول کرنا ہے انتظار کری رہے ہو نا کرتے رہو تم تو کری رہے ہو انی معاکم من المنتاظرین انی اس میں کوئی شک نہیں کرنے والوں میں ہو جاتا ہوں میں بھی اب سے انتظار کرتا ہوں کیوں میں نے جو میرے جو ذمہ تھا میں نے وہ پورا کر دیا حق کھول کھول کر پہنچا دیا اب تم بھی انتظار تم تو انتظار کر رہی ہو اب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں تم کس کا انتظار کر رہے ہو ابھی دجال آنے ہیں دخانی رانی ہیں دعوت الاردن ہیں یعنی تم کہہ رہے ہو کبھی ساتھ کی تمام کی تمام علامات و اشراط نے آنا ہے ابھی کچھ بنی آیا عیسیٰ نے آنا ہے فلانے آنا ہے میں کہہ رہا ہوں وہ سب کا سبا چکا سوائے انہیام کی مسئل کچھ نہیں رہ گیا جن میں حلاق کیا جانا تمہیں اور پھر میرے بعد جو ہے وہ ساتھ آئے گی تو ٹھیک ہے اب تم تو انتظار کریں میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں دونے انتظار دیکھتے ہیں اب کون سچا ثابت ہوتا ہے اب اللہ سچا ثابت کرے گا اور جوٹا ثابت کرے گا دیکھتے ہیں اللہ کسے قذاب ثابت کرتا ہے اور کسے سچا ثابت کرتا ہے اگر تو ان میں سے کچھ آ جائے جس کا تم انتظار کر رہے ہو تو تم سچے اور اگر وہ آ جائے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ حلاقت والے آیام آلکاریا ایٹمی جنگ حلاقت تباہی تو پھر تو اللہ نے گواہی دے دی کون سچا ہے اور پھر تم مانوں گے پھر تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا ایسے ہی فیرون ماننا تھا ایسے ہی ہر قوم مانی تھی نہ مانو نہ مانو مانو گے تم لیکن تب ماننا کوئی نفع نہیں تم تو انتظار کر رہے ہو اب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں اور پھر کیا ہوا تھا جب نو نے بھی یہی کہا تھا نو نے بھی کہا تھا اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں میری نصرت کر آج میں بھی اپنے رب سے کہہ رہا ہوں وہ اساتر اللہ والین نہیں ہے وہ میری تاریخ ہے آج میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں اے میرے رب تُو نے مجھے ذمہ داری دی تھی میں نے پوری کر دی میں نے آگ کھول کھول کر پہنچا دیا اب یہ کوئی بھی نہیں مان رہا یہ میرے رب دشمنی کر رہا ہے میں مغلوب ہو چکا ہوں اب میں کیا کروں تو اس وقت بھی کیا کیا تھا اللہ نے اپنے رسولوں کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا مومنین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا یا پھر ان کی نصرت کی تھی مدد کی تھی آج بھی ہوئی ہوگا یہی آگے کہا جا رہا ہے سممہ پھر کیا سممہ پھر وہ جو اولین میں الاولین میں جو یہ آیام آئے تھے حلاقت والے تو کیا ہوا تھا جب ہر رسول نے یہی کہا تھا جب نو نے یہی کہا تھا کہ تم تو انتظار کری رہے ہو میں بھی انتظار کرتا ہوں جب حوت نے کہا تھا تم تو انتظار کری رہے ہو میں بھی انتظار کرتا ہوں کس کا جس کا میں کہا رہا ہوں یہ آئے گا اس طرح جب ہر رسول نے وہ جو آخرین میں ہاتھ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا پھر کیا ہوا تھا پھر ہم نے بچا لیا ہمارے جو رسول تھے اور جو ان کی دعوت کو تسلیم کر رہے تھا انہیں بچا لیا اور باقیوں کو کیا کیا زاری بات ہے کفروں قضب کرنے والا کو حلاق کر دیا تو آگے کیا ہے کازالکہ بلکل این اسی طرح جس طرح نوح اور اس کے ساتھیوں کو بچایا گیا آج اس وقت ہم اپنے رسول احمد عیسیٰ اور اس کے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو بچانے جا رہے ہیں بلکل اسی طرح جیسے خود اور اس کے ساتھ اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والا کو بچایا گیا اسی طرح آج بچانے والے ہیں بلکل اس طرح جیسے اس وقت کفر و قضب کرنے والا کو حلاق کیا گیا آج اسی طرح آج کفر و قذب کرنے والوں کو حلاق کرنے والے ہیں یہ ہے جو مشرقین ہیں جو کفر و قذب کرنے والوں کو حلاق کرنا اور جو مومنین ہیں جو ہمارا رسول ہے اور اس کی دعوت کو تسلیم کرنا جو مومنین ہیں ان کو بچانا ہمارے اوپر حق ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں آج میں حق کھول کھول کر پہنچا چکا آج میں اپنی ذمہ داری کھول کھول کر پوری کر چکا آج کے بعد تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے دیکھتے ہیں کس کا انتظار سچا ثابت ہوتا ہے کوئی لمبا انتظار ہے سلاسہ آیام تین آیام انتظار کر لو اب وہ عذاب آکا رہے گا تین آیام کتنے ہیں پرشان نہیں ہو دوزار انیس آل اندو سمجھ آ جائے گی ساری سمجھ آ جائے گی ساری سمجھ آ جائے گی اب اینڈ ہو چکا اب مجھے میرے رب نے کیا کہا آگے کل یا یحناسو ان کنتم فی شک من دینی فلا عبداللزی نتابدنا من دون اللہ ولیکن عبداللہ عبداللہ اللزی يتافاكم وعمرتو این اکونا من المومنین اس طرح وائن اکن وجہ کا لدین حنیفہ وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ تفصیلات اس میں ہیں اس میں ہیں بہت ہو گیا اور اب میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے وہی جو میں کہہ چکا ہوں قُلْ يَا أَيُّهَنَّاسُ قَجْ جَاكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے انہیں کہہ لوگوں کو اے دنیا کے لوگو تم اپنی تحقیق کر لو اپنے گوڑے دڑالو جان لو حق آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب سے حق آ گیا دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی فَمَنِحْتَدَا فَإِنَّمَا يَحْتَدِیْ لِنَفْسِ پاس اس میں کچھ شک نہیں جو ہدایت پاتا ہے اس حق کو پکرتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے ہدایت اخذ کرتا ہے ہدایت پاتا ہے تو اس کے اپنے لیے ہے اوہ بھئی مجھے اس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے اس کا اپنا فائدہ ہے وَمَنْ دَلَّ فَإِنَّمَا يُدِلُّ عَلَيْهَا اور اگر کوئی گمراہ کا گمراہ ہی رہتا ہے گمراہ ہی اختیار کرتا ہے حق آنے کے باوجود یہ حق سے عراض کرتا ہے گمراہ ہی کئی صدہ کرتا ہے تو قل کو مجھے نہیں پوچھا جائے گا کہ اے احمدی صاحب تاظرہ کہ یہ کیوں نہیں مانا تھا اس نے حق کو کیوں نہیں پہچھا مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا مجھ سے تو یہ پوچھا ہے سامنے سے پوچھا ہے کیا تیرے پاس یہ حق آیا تھا تو وہ انکار نہیں کر سکا کم از کم اتنا ضرور کہے گا ہاں میں نے یہ سنا تھا کہ ایک شخص رسول ہونے کا دعوے دار ہے لوگ اسے قضاب کہہ رہے تھے شور مچا ہوا تھا تو اللہ کہے گا جب تُنہے سن لیا تھا تو کیا تُنہے تحقیق کی یعنی جب تُنہے سنا تھا تو کیا تُجھے صرف سننے کی صلاحیت دی یا پھر جو سنائی دیتا ہے جو دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی تو کیا وہ صلاحیت کا استعمال کیا تھا جب وہ کہے گا نہیں تو اللہ کہے گا کیا میں نے بغیر مقصد تجھے یہ صلاحیت دیتے سمجھنے کی اگر اس کا استعمال نہیں کرنا تھا اب بغت عذاب اب یہاں کوئی تیری نسرت نہیں کرے گا کوئی تیری مدد نہیں کرے گا آج اگر آپ لوگ اندوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں ایکسریت کی پیچھے جان لو عذاب کا سودہ کر چکے تم نہ مانو ومانا علیکم بی وکیل میں تمہیں منوانے والوں میں منوانے کے لئے نہیں بھیجا گیا اور میں رائے برابر بھی وکیل سے نہیں ہوں یعنی کہ مجھے اللہ نے اس لئے نہیں بھیجا کہ ان کو منوانا کی چھوڑنا ہے نہیں میں نے نہیں منوانا اور میرا رب وکیل کافی ہے میرا رب منوائے گا میرے ذمہیں کھول کر پہنچا تھا جو کہ میں پہنچا چکا اور اب میرا جو رب مجھے کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول اے میرے بیجے ہوئے جب تو حق کھول کر پہنچا جو کہ اپنے ذمہ داری پوری کہا ہے تو اب کیا کر تو جو تیری طرف وحی کیا جا رہا ہے تو اس کی تباہ کر اس کے پیچھے چل اور سبر کر تو سبر کر یہاں تک کہ اللہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دے کون سا فیصلہ وہی فیصلہ جو نو کے وقت سنایا گیا وہی فیصلہ جو حود کے وقت سنایا گیا وہی فیصلہ جو سالے کے وقت سنایا گیا وہی فیصلہ جو شیب کے وقت سنایا گیا وہی فیصلہ جو لوت کے وقت سنایا گیا وہی فیصلہ جو موسیٰ کے وقت سنایا گیا تو اب میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ تو سبر کر یہاں تک کہ تیرا رب فیصلہ سنا دے اور یہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں نا یہ فیصلہ کیا سنا رہے ہیں یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے اب یہ گیا اب بس اس کی گردن اترنا کا انتظار کرو اب اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا اب اس کے ساتھ وہ ہو جائے گا تو اللہ کہہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاقِمِينَ اور ہوا جو ہے ہوا یہ جو وجود اللہ جو ہے وہ یہ خیر ہے جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں وہ جتنے بھی شر پہنچائیں نقصان پہنچانے والے فیصلے کر لیں یہ اللہ کو عجز نہیں کر سکتے اللہ نقصان نہیں پہنچنے دینے والا اپنے رسول کو اور مومنین کو کر لے تم اپنے فیصلے میرا رب جب میرے رب کا فیصلہ آئے گا جو کہ آنے ہی والا ہے سب واضح ہو جائے گا لہٰذا آج جان لو آج کے بعد بس حق کھول کھول کر پہنچا دیا کوئی مانتا ہے مانے کوئی نہیں مانتا نہ مانے اور وہ جن کو عربوں کی زبان میں النبیین کہا گیا جو نبیین ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے جن کو علماء کے نام سے جانا اور پہچانا جائے تھا جان لو یاد کرو کیا تم نے اللہ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ ہم حق کا ساتھ دیں گے جب تم نے یہ فیلڈ اختیار کی تھی جوانی میں کیا تم نے اقرار نہیں کیا تھا کہ ہم دین سیکھ کر ہم حق کا ساتھ دیں گے یا تم نے یہ کہا تھا کہ ہم باطل کا ساتھ دیں گے کفر کا ساتھ دیں گے تو جان لو آج حق کا گیا آج اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاتے ہو تمہارا انجام بہت برا ہوگا وہ جتنے بھی پڑے لکھے اور جو اپنے آپ کو انٹرلیکچر کہلواتے ہیں وہ جتنے بھی ہیں آج میں ان میں سے چاند ایک کا نام لے رہا ہوں صرف چاند ایک کا جیسے کہ جعوید احمد غامدی انڈیا کے اندر سید عبداللہ تارک انڈیا کے اندر وحید الدین حان پاکستان کے اندر ایک نوجوان ہیں کہ جن کے پاس آج موقع ہے کہ وہ حق کی گواہی دیں ورنہ جو وہ حق کے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے تو وہ بہت بورا سعودہ کریں گے دنیا اور آخرت میں جنہیں انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک خالد محمود عباسی ہیں جن کا تنظیم اسلامی سے تعلق ہے ان چند شخصیات کے علاوہ میں نام نہیں لے رہا باقی کے لیکن جو بھی ہیں جو بھی ایسی شخصیات ہیں پڑی لکھی سوج بجی رکھنے والی سمعی دار جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ حق و باطل کا فیصلہ کر سکیں وہ ایک بار حق کا مطالعہ کریں حق کو جانیں اور اس کے بعد اگر انہیں لگتا ہے واقعی حق ہے تو وہ حق کی تصدیق کریں ورنہ جان لیں اگر وہ حق کی نصرت نہیں کرتے تو وہ اپنے لیے عذاب حلال کر چکے تو اب آج کے بعد آپ لوگ جو آپ بھی انتظار کا انتظار ہی کر رہے ہو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں دیکھتے ہیں کس کا انتظار سچا ہوتا ہے وہ آتا ہے ان میں سے کچھ آتا ہے جن کا تم انتظار کر رہے ہو علامات و اشراط و سات میں سے کچھ یا پھر وہ آتا ہے جس کا انتظار میں کر رہا ہوں وہ عذاب عظیم جس میں جو رسول کی موجودگی میں دیا جاتا ہے اور رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جاتا ہے اور کفر و قذب کرنے والوں کو صفحہ حسی سے مٹا دیا جاتا ہے اور اسی کا سورہ یاسین میں کھول کر ذکر کر دیا گیا کہ یہ جو اللہ کرسول احمد عیسیٰ کا قذب کر رہے ہیں جب یہ احمد عیسیٰ کے خلاف توفان کھڑا کیے ہوئے ہوں گے محاض صحاتاً واحدتاً وہ عذاب جو ہے الکاریا ایٹمی جنگین کو پکڑ رہی ہے جان لو سر پر آ چکی سب کھول کھول کر واضح کر دیا گیا تمام کی تمام تفصیلات یہ جو ابھی بتایا گیا آپ کو یہ کچھ بھی نہیں ہے جب آپ الکتاب پڑھیں گے تو آپ کو سینکڑوں پہلوں سے حق ملے گا سینکڑوں پہلوں سے جو میرے ذمہ تھا الحمدللہ میں کھول کھول کر پہنچا چکا